ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں گیارہ سالہ لڑکی نے جیچمسی عہدداروں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ایک گیارہ سالہ لڑکی نے سڑکوں کے مرمت نہ کرنے پر جیچمسی کے عہدداروں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہے سڑک کی دیکھ بھل کرنے والے افسران نے چار مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ دینے سے مایوس لڑکی سیدھے پولیس اسٹیشن گئی اور شکایت کی کہ جیچمسی کے افسران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں جنہوں نے سڑک کی مرمت میں لاپروہی سے کام لیا شہرکور نامی لڑکی نے مادھاپور کے ڈی سی پی شلپا ولی سے شکایت درج کروائی ہے لڑکی نے پولیس سے کہا کہ وہ سری لنگم پنلی کے زونر کمیشنر کے ساتھ سرکل میں کام کرنے والے ایک انجنئر کے خلاف مقدمات درج کرے حالت نیشہ میں گاڑیں چلانے کے خلاف انتباہ سائبر آباد ٹرافک پولیس کی بیداری ویڈیو تنگانہ کی سائبر آباد پولیس نے حالت نیشہ میں گاڑیں چلانے کے خلاف انتباہ دیتے ہوئے ایسا نہ کرنے کی خواہش کی ہے اس خصوص میں سائبر آباد ٹرافک پولیس نے اپنے ٹوٹر ہنڈیل سے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اس ایک منٹ باوند سیکنڈ کی ویڈیو میں جس کو اب تک کئی افراد نے دیکھائے اس میں شراب پکر گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اور دوسروں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالنے کا مشورہ دیا گیا ہے ریسیڈنشل اسکولوں اور جونئر کالیجوں میں ایڈمیشنز کے لیے نوٹیفیکشن ہوا جاری گیار اپریل تک آن لائن درخواستے داخل کرنے کی ہے سہولت اخلیتی اخامتی اسکول سوسائیٹی کے تحت چلنے والے سکولز اور جونئر کالیجز میں داخلے کے لیے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے سیکریٹری سوسائیٹی بی شفی اللہ کے مطابق اخامتی اسکولوں میں پانچوی کلاس اور جونئر کالیجز میں انٹرمیڈیٹ فرس چیر میں ایڈمیشنز کے لیے دس مارس سے گیار اپریل تک آن لائن درخواستے طلب کی گئی ہیں مسلم، کرسچن، پارسی، جین، سکھ اور بدس تبخواستے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے علاوہ اسی، اسٹی، بی سی اور او سی تبخواست کے امیدوار بھی سوسائیٹی کی ویب سائیٹ یا موبائل آئپ کے ذریعے درخواستے داخل کر سکتے ہیں دو سو چار اخامتی اسکولوں میں پانچوی جماعت کے علاوہ چھٹوی تا آٹوی کے مخلوعان نشستوں پر داخلے کے لیے درخواستے دی جار سکتی ہے تعلیمی سال دو ہزار بائیس دیس میں اسکول اور جونئر کالیجز میں ایڈمیشنز، انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے دیا جائے گا بی شفی اللہ نے بتایا کہ آن لائن درخواستوں کے اتخال کا جمعیرات سے آغاز ہو چکا ہے ہیدر آباد کے شہریوں کو ملیٹری کر رہی ہے پریشان کنٹرونمنٹ ایریا میں کرنٹ اور پانی بند کر دینے تلنگانہ کے وزیر تارک راماروں نے دی وارننگ تلنگانہ کے وزیر بلدے نظمونس تارک راماروں نے ہیدر آباد کے مختلف مقامات پر ملیٹری آتھوریٹری کی جانب سے کنٹرونمنٹ ایریا میں سڑک بند کر دینے اور دوسرے تاریخوں سے شہریوں کو پریشان کرنے کے واقعات پر شدید بھرمی کا اظہار کیا وزیر مصوف نے انتباہ دیا ہے کہ شہریوں کو پریشان کرنے والے اقدامات کو برداشت نہیں کیا جائے گا باتچیت کے ذریعے اگر ملیٹری آتھوریٹی اپنے فیصلوں سے دستبردہ نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کنٹرونمنٹ ایریا میں برخ اور پانی کی سربراہی بند کر دی جائے گی اور سخت ترین کاروائی کی جائے گی ریاستی اسمبلی میں مجلس کے رکن کوسر مہددین کی جانب سے ٹولی چوکی کے ندیم کالونی میں بارش کے پانی کے داخلے کو روکنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے تارکرہ مورو نے یہ بات کہی دوسری ریاستوں کے انتخابی نتاج کا تلنگانہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا ریون ترڈی نے کہا صدر پردش کانگریس ریون ترڈی نے کہا کہ پانچ ریاستوں کے اسمبلی نتاج کا تلنگانہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ عوام کے فیصلے کا احترام کیا ہے اور عوام کی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کانگریس کو بھلے ہی شکست ہوئی ہے لیکن بی جی بی کامیاب نہ ہو سکی سابق میں کنیدہ گاہ میں کانگریس کامیاب ہو چکی ہے اور اس وقت تلنگانہ میں شکست ہوئی تھی ریون ترڈی نے کہا کہ کانگریس ہائی کامان شکست کی بوجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے خامیوں کو دور کرنے کے اقدامات کرے گا انہوں نے کہا کہ انتخابی فائدہ کے لیے کیسی آنے تقارورات کا اعلان کیا ہے وزیراعلا کے اعلان کے باوجود ابھی تک ایک بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ریون ترڈی نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈیسمبر تک 80,000 جائداتوں پر تقارورات کے لیے باخایدہ شیڈول جاری کرے تلنگانہ میں 16 مارچ سے اسکولوں میں ہاف دے تعلیم تلنگانہ کے اسکولوں میں 16 مارچ سے نصف یوم یعنی ہاف ٹائم کی تعلیم چروع ہوگی حکمت نے ریاست میں درجہ حرارت میں اضافہ کے پیش نظر اسکولوں کو نصف یوم چلانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں محقبت تعلیم کی عدداروں نے بتایا کہ 16 مارچ سے 23 اپریل تک ریاست کے تمام اسکولوں میں آدھے دن کی تعلیم ہوگی نصف یوم میں اسکولوں کے آخاتے کار صبح 7 بچ کر 45 منٹ سے دو بہر 12 بجے تک رہیں گے ماں کی ناش کے ساتھ دس سال کے بچے نے گزارے چار دن مردہ ماہ کے اٹھنے کا کرتا رہا انتظار ماں کی موت کے بعد ایک بیٹے نے اس کے ناش کے ساتھ چار دن گزار دیئے یہ واقعہ ریاست آندر پردش کے تروپتی میں پیش آیا دس سال کے بچے شیام کشور اپنی ماں راجیہ لکشمک کے ساتھ رہتا تھا خاتون کی چار دن پہلے موت ہو گئی جبکہ کم سن بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں سوئی ہوئی ہے بطفیہ خان کی اسکول کی ٹیچر بتائی گئی ہے معلوم ہوا ہے کہ لڑکا روزانہ حضب معمول اسکول جا رہا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں مہوہ خواب ہے اور نین پوری ہوتے ہی بیدار ہو جائے گی مکان سے بو آنے کی شگایت پر پڑوسیوں نے جا کر دیکھا تو وہاں خاتون کی ناش پڑی ہوئی تھی اس بچے کی ایک رشتہ دار کا کہنا ہے کہ شام کشور کی دماغی خالت ٹھیک نہیں ہے دہلی کے گوگلپور میں بھیانک آگ لگنے سے سات افراد زندہ جل کر ہلاک دہلی کے گوگلپوری علاقے میں جمعے کے آدھے رات زبردست آگ لگ گئی آگ لگنے کے واقعے میں سات افراد زندہ جل گئی حادثے میں تیس جھوپنے جل کر خاکستر ہو گئی گوگلپوری کے مکینوں نے جمعے کے رات تقریباً ایک بجے فائر برگیٹ کو فون کیا آگ اتنی بھیانک تھی کہ اسے خابوم میں کرنے کے لیے تیرہ فائر برگیٹ کا استعمال کرنا پڑا مننے والوں کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو سکی دہلی کے چیف منسٹر آرون گیجریوان نے متاثر ان کے اہلہ خانہ سے ملاخط کی آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے منوش تیواری نے مننے والوں کے لواحی خین کے لیے ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کیا دہلی پردیش بی جے پی کے سابق صدر اور شبال مشرقی دہلی کے ایمپی منوش تیواری نے گوگلپوری آتے جدگی میں سات لوگوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ دل دہلانے والا ہے علاقہ کروکنٹ اسمبلی ہونے کے ناتے وہ ہر طرح سے متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں دہلی بی جے پی اس گھڑی میں متاثر ان کے دکھ میں شرک ہیں انہوں نے دہلی حکومت سے مننے والوں کے لواحی خین کو ایک کروڑ روپے دینے کا مطالبہ کیا اتر پردیش الیکشن میں بی ایس پی کی شرمناک شکست کا ٹھیک را مایواتی نے پھر مسلمانوں کے سر پھوڑا بی ایس پی صدر مایواتی نے کہا کہ اگر مسلم کمیونٹی کا ورڈ دلیت براداری میں زم ہو جاتا تو مغربی بنگال کی طرح یہاں بھی انتخابی نتائج دھرائی جا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام میں بی ایس پی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہنے کا منصوبہ مند پروپوکنڈا کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بی ایس پی کم داخل سے الیکشن لڑ رہی ہے جبکہ سچائی بلکل اُلٹ ہے اس کے لیے بی ایس پی کی لڑائی بی جے پی کے ساتھ تھی یہ سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ نظریاتیں اور انتخابی لڑائی بھی تھی بای آواتی نے کہا کہ بی جے پی کی دیای جاریحانہ مسلم مخالف انتخابی مہم کی وجہ سے مسلم سماج نے ایک طرفہ طور پر اپنا ووٹ ایس پی کو دیا اور پھر دوسرے بی جے پی مخالف ہندو لوگ بھی بی ایس پی میں شامل نہیں ہوئے اگر یہ تمام لوگ ان افعاؤں کا شکاں نہ ہوتے تو اتر پردش کا انتخابی نتیجہ ویسا نہ ہوتا جیسا ہوا ہے اب وقت گزننے کے بعد یہ لوگ پھر پشتائیں گے ائر انڈیا کے تیارے میں بڑا حادثہ ٹل گیا چوپن مسافر تھے سوار ائر انڈیا کا ایک تیارہ آج مندھہ پردش کے جبل پور کے ڈمنا ہوای اڈے پر حادثہ سے بالبل بچ گیا دہلی سے آنے والا یہ تیارہ ہوای اڈے پر اترتے وقت بے خابو ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارہ رنوے سے فسل گیا جس سے مسافروں میں کھلبلی مچ گئی بات ازاں پاولیٹس کی سمجھ بچ سے تیارے کو کسی طرح رنوے پر واپس لائے گیا تیارے میں چوپن مسافر سوار تھے بتایا جاتا ہے کہ دہلی سے جبل پور آنے والے ائر انڈیا کی فرائٹ ای سکس دو پہر میں جبل پور کے ڈمنا ہوای اڈے پر پہنچی رنوے پر لینڈنگ کے دوران تیارہ رنوے سے بے خابو ہو گیا اس سے تیارے میں حلچل بچ گئی اور مسافر خوف زدہ ہو گئے بھوجپور میں ڈرون سے ہوگی کھیتی دس لیٹر کیڑے مار دوا سے لائس ہوگا ڈرون بھوجپور ظلے میں کرشنی ویگیاں کیندرے نے کسانوں کی سہولت کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں فتنگ کی زہرات کو ختم کرنے کی سبت میں نئے تجربات کرنے شروع کر دیا ہیں جس سے بیماریوں کو پتا چل سکے گا اور کٹانوں کی زہرات سے بھی بچا جا سکے گا جو کھیتوں میں اگنے والی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ڈرون کے زیرے کھیتوں میں کھات اور کیڑمائے عدویات کا سپری بھی کیا جائے گا اسے کسان نہ صرف جسمانی مشقل سے بچیں گے بلکہ وقت کے بھی کافی بچت ہوگی جھارکرن میں میٹرک اور انٹر کے امتحان کی تیاری کو لگ سکتا ہے گرہنڈ جھارکرن ایک ایک ایڈ میں کونسلیاں نے جے ایسی کے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی تیاری کو گرہنڈ لگ سکتا ہے میٹرک انٹر کے امتحانات کی تقریباً سات لاکھ امیدواروں کی خصمت جیک کی تیاری پر ٹکی ہوئی ہے معلومات کے مطابق چوبیس مارچ سے ہونے والے بوٹ امتحان کے حوالے سے جیک کی بوٹ میٹنگ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جس کی وجہ سے امتحان سے متعلق تیاری مکمل نہیں ہو سکی ہے انتخابات کے بعد بی جے پی حکومت لے رہی ہے اُلٹے سیدھے فیصلے کانگرس نے کہا کانگرس نے کہا کہ اسمیل انتخابات میں کامیابی کے بعد بھارٹی جنتہ پارٹی کی حکومت من مانی پر اتر آئی ہے اور اُلٹے سیدھے فیصلے لے رہی ہے کانگرس کے رندیب سنگھ سردیوارہ نے کچھ اخبارات میں شائعہ ہونے والی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے اسمیل انتخابات جیتنے کے بعد پی ایف پر سود میں کمی کی ہے اور شرح سود کو دس سال کی کم ترین سطح پر پہنچا دیا ہے اسی طرح لکھنپور کھیری واقعے کے گواہوں کو دھم گیا جا رہا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کیا یو پی میں انتخابی جیت کا مطلب یہ ہے کہ لکھنپور کھیری ختل عام کے اہم گواہ سردہ دلجوز سنگھ کو پیٹی نے اور جان سے ماننے کی دھمکی دی جائے گی یوگی حکومت کو عوامی مینڈٹ ملا ہے یہ درست ہے لیکن مجرموں کو گواہوں کو ماننے کا حق نہیں ملا انصاف کے لئے آواز اٹھائی جائے گی گوشت کی دکوان نظر نہیں آنی چاہیے انتخابات جیتنے کے بعد یو پی رکنے سمبلی کی تنبیح اتر پردش میں بی جے پی ایک بار پھر زبردست اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لئے تیار ہے اس درمیان غازی آباد کے لونی سے دوبارہ منتخب ہوئے بی جے پی رکنے سمبلی نند کیشور گجر نے انتہائی متنازع بیان دے کر اپنے تکبر کا مظاہرہ کر دیا انہوں نے لونی کے افسروں کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ایک بھی گوشت کی دکوان دکھائی نہیں دینی چاہیے بی جے پی رکنے سمبلی کے اس بیان نے علاقے میں ابھی سے اخلیتی طبقے کو خوف زیادہ کر دیا ہے یوگی عدیتنات ہولی کے بعد لے سکتے ہیں وزیراعلا عہدے کا حلف یوگی عدیتنات 18 مارچ کو ہولی کے بعد مسلسل دوسرے مدت کے لئے اتر پردش کے وزیراعلا کے طور پر حلف لے سکتے ہیں واضح رہے کہ حال ہی میں ہوئے اسمبل انتخابات میں بی جے پی کو زبردست اکثریت حاصل ہوئی ہے اور یوگی عدیتنات دوسری بار وزیراعلا مننے جا رہے ہیں ہولی سے پہلے موڈی حکومت نے دیا زور کا جھٹکا پی ایف پر شرح سود چار دہائیوں کی نچلی سطح پر ہولی سے پہلے موڈی حکومت نے ملازمین کو بڑا جھٹکا دیا ہے ایپلائی پرویڈنٹ فنڈ اورگنائزیشن یعنی ای پی ایف او نے ایدگا مسجد کرشنا جنمو بھومی کے سپسٹ جولائی کو ہوگی سمات الہابات ہائی کورٹ ماتھورا کی شاہی ایدگا مسجد کی جگہ کو کرشنا جنمو بھومی کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواست پر دوبارہ سبات کرے گا اس کے لئے ہائی کورٹ نے خارج کی گئی درخواست کو بحال کر دیا ہے بھگونت مان نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا گورنر سے ملاخط کے بعد ایمیلے کا حمایتی خط سوم دیا پنجاب میں عام آدمی پارٹی لیجسلیٹر پارٹی کے لیڈر بھگونت مان نے ہفتے کی سوا گورنر سے ملاخط کیا اور اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا خبل ازیم مان کو جمعے کی رات محالی میں ہونے والے لیجسلیٹر پارٹی میٹنگ میں لیجسلیٹر پارٹی کا لیڈر بنتخب کیا گیا تھا ڈانڈی مارچ کی برسی موڈی نے پیش کیا گاندی جی کو خیراج اخیدت وزیراعظم نارندر موڈی نے سنیچر کی روز ڈانڈی مارچ کی نائنٹی ٹو وی برسی پر محاطمہ گاندی اور دیگران کو خیراج اخیدت پیش کیا وزیراعظم نے سن 2019 کے اپنی تخریر بھی شیئر کی جب انہوں نے ناشنل سالٹ ستیہ گرہ میموریل کو قوم کے نام وقف کیا تھا موڈی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا گاندی جی اور ان تمام عظیم شخصیات کو خیراج اخیدت جنہوں نے نائنصافی کی مخالفت کرنے اور ہمارے ملک کے وخار کی حفاظت کے لیے ڈانڈی مارچ کیا سن 2019 کے اپنی تخریر کا اشتراک کر رہا ہوں جب ڈانڈی میں ناشنل سالٹ ستیہ گرہ میموریل قوم کو وقف کیا گیا تھا ایک کے بعد ایک ریاست ہارتے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے کانگریس کا نتائج پر غلام نبی آزاد کی تشویش پانچ ریاستوں کے اسمبل انتخابات میں کانگریس کی زلط آمیش شکست پر پارٹی کے 23 سینئر لیڈرز کے ایک گروپ نے پارٹی کی کارگردگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کانگریس خیادت سے سوال کیا کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے ان لیڈرز نے کانگریس کے نئے سربراہ کا تقرور کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کل ہن کانگریس کامیٹی کا ہنگام اجلاس فوری منقفت کرنے پر زور دیا ساتھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر تنظیم انتخابات کرائے جائیں جی ٹونٹی تری لیڈرز آج کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد کی ریاستگاہ پر جمع ہوئے قبل سبل اور منشتیواری بھی ان میں موجود تھے اس موقع پر آزاد نے کہا کہ وہ نتائج سے حران ہیں ایک کے بعد ایک ریاستگاہ ہاتھ دیکھ کر میرا دل ٹوڑ گیا ہے غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ جوانی سے بڑا پہ تک اپنی ساری ساری زندگی پارٹی کے لیے لگا دی انہوں نے امیت ظاہر کی کہ پارٹی خیادت کوتاہیوں کو دور کرے گی پانچ ریاستوں کے انتخابی نتائج پر غور وخوص کرنے کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی طلب پانچ ریاستوں کے انتخابی نتائج توقعات کے خلاف آنے کے بعد کانگریس پارٹی نے ایک میٹنگ طلب کی ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی یہ میٹنگ کل شام چار بجے اے آئی سی سی کے دفتر پر منقض ہوگی اور اس میں اسمبل انتخابات کے نتائج اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بحث کی جائے گی مرکزی وزیر سندھیا نے لگائی جھاڑو شہریوں کو دلایا شہر کو ساف سترہ رکھنے کا اہد مرکزی شہر ہوابازی وزیر جیویتیا رادیتیا سندھیا نے ہفتے کو گوالیئر میں اپنے خیام کے دوران سفائی مہم میں حصہ لیا یہاں انہوں نے سفائی ریالی کو جھڑی دکھا کر روانہ کیا اور اس کے بعد خود جھاڑو اٹھا کر سڑکوں کی سفائی کی اس دوران انہوں نے شہریوں سے شہر کو ساف سترہ رکھنے کا عظم دلایا اس کے ساتھ ہی شہر میں سفائی کی ذمہ داری ادا کرنے والے سفائی ملازمین کو بھی ایزاز سے نماز آ گیا بھارت اپنے شہریوں کو یوکرین سے واپس لانے میں کتنا کامیاب رہا بھارت آپریشن گنگا کے تحت تقریباً اٹھرہ آزار افراد کو جنگ زیادہ ملک یوکرین سے وطن واپس لا چکا ہے ایک حلقہ حکومت کے اس اقدام کی ستائش کر رہا ہے تاہم بعض لوگ حکومتی کوششوں کو ناکافی خرار دے رہے ہیں بھارت نے جنگ زیادہ ملک یوکرین میں فس اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے شروع کیا گیا آپریشن گنگا مشن کو مکمل کر لیا ہے یوکرین میں رہنے والے تقریباً 20,000 بھارتی شہریوں میں سے لگ بھک 18,000 کو 13 دنوں کے اندر وطن واپس لائے گیا ہے یہ آپریشن جمعیرات کے روز پیائے تکمیل کو پہنچا ہندوستان نے میزائل داغے جانے پر پاکستان سے افسوس کا اظہار کیا ہندوستان نے آج اعتراف کیا ہے کہ دو دن پہلے معامل کی دیکھبال کے کام کے دوران کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل چل کر پاکستان کے علاقے بھی گری تھی اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی آلہ سطحی جانچ کے حکامت دے دیے گئے ہیں امرہ کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری سعودی حکام نے سعودی حکام نے سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ نے زائرین کے داخلے کے لیے حفاظتی تدابیر میں مسجد نرمی کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے زائرین کو اب توقلنا آئیب کے ذریعے اپنی صحت مند ہونے کی سنت دکھانا ضروری نہیں ہے رمضان اور مبارک کے آمد سے پہلے حکومت میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں عمرہ کی حد بھی ختم کر دی ہے جس کے بعد مسجد حرام میں ہر عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے یوکرین کے پاس شہروں میں روسی کی گولہ باری تیز اسپطالوں پر بھی گرائے جا رہے ہیں بم آج روسہ اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہونے کا سترہ و دن ہے روسی فوج اب یوکرین پر حملہ کون جنگ لڑ رہی ہے معلوم ہوا ہے کہ روسی فوجوں نے دارالحکومت کیف اور خار کیف سمت کئی شہروں میں گولہ باری تیز کر دی ہے دارالحکومت کیف کے مضافات میں آگ لگنے کی اطلاع تھے جس کے بعد دارالحکومت کے کئی علاقوں میں کرفیون آفیس کر دیا گیا روس نے جنبی شہر میں ایک کلائف پر بھاری بم گرائے ہیں یہ حملہ کینسر اسپطال پر کیا گیا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کے لیے انسانی رہداری کھولی جا سکتی ہے تیسری عالمی جنگ کی آہٹ یوکرین پر کیمیکل اٹاک کیا تو بھاری خیمت ادا کرے گا روس پتن کو بائیڈن کی وارننگ امریکہ صدر جو بائیڈن نے زور دیکھر کہا کہ روس اگر یوکرین میں کیمیکل ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے تو اسے اس کی بھاری خیمت چکانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ امریکہ یوکرین میں روس سے نہیں لڑے گا کیونکہ نیٹو اور ماسکو کے درمیان سیدھے اٹا کراؤں سے تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو جائے گی روس کے ذریعے یوکرین کی جانب سے ڈونیٹ، ٹکس اور لہان سکھ کو آزاز محمالی کے طور پر تسلیم کرنے کے تین دن بعد روسی فوجنہ 24 فروری کو یوکرین میں فوجی آپریشن شروع کیا تھا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن سبسپہلے آپ کو ملتا رہے